پنجاب میں نمونیا سے چھتیس بچوں کی اموات وزیر اعلیٰ معاصل نکوی کا بچوں کی ہلاکت پر نوٹس وزیر اعلیٰ نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہر دس میں سے آٹھ بچے نمونیا کا شکار روہ ماں بچوں کے امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کا اول جماعت کے سکول کو ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ ہے چھہ ماہ سے کم عمر بچوں میں اموات کی تعداد زیادہ ہو گئی وزیر اعلیٰ کا فوری ویکسینیشن کا حکم بچوں اور بڑوں کی ویکسینیشن کی جائے ایسا کہنا ہے محسن نکوی کا سوشل میڈیا پر اگاہی مہم چلائی جائے وزیر اعلیٰ کی غزائیت سے بھرپور خوراق استعمال کرنے کی ہدایت جس بچے کو نمونیا ہے اسے سکول آنے سے روکا جائے سب کے وقت بچوں کی اسمبلی کو ختم کیا جائے وزیر اعلیٰ کا اجلاس میں فیصلہ وزیر اعلیٰ کا اجلاس میں فیصلہ یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر ہے پنجاب میں نمونیا سے چھتیس بچوں کی اموات وزیر اعلیٰ محسن نکوی کا بچوں کی ہلاکتور نوٹیس وزیر اعلیٰ نے ہنگامی اجلاس طلب کر دیا ہے ہر دس میں سے آٹھ بچے نمونیا کا شکار ہے روامہ بچوں کی امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کا اول جماعت کے سکول کو ایک ہفتے کے لئے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چھے ماہ سے کم عمر بچوں اموات کی تعداد زیادہ ہے وزیر اعلیٰ کا فوری ویکسینیشن کا حکم محسن نکوی کا کہنا ہے کہ بچوں اور بڑوں کی ویکسینیشن کی جائے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر آگاہی مہم چلائی جائے وزیر اعلیٰ کی غزائیت سے بھرپور خوراک استعمال کی ہدایت جس بچے کو نمونیا ہے اس سکول آنے سے روکا جائے سب کے وقت بچوں کی اسمبلی کو خط نہ کیا جائے وزیر اعلیٰ کا اجلاس میں فیصلہ اسے کے ساتھ ایڈیٹر روحی امجد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بخاری صاحب بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے مزید دے کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ اس پر اس پر نمونیا کے پھیلنے کے خبریں آ رہی ہیں اطلاعات ہیں کہ بچوں کے اندر نمونیا بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے خاص ہو کہ بچوں کی حلاکت نہیں روکیات کام جائی تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس پر اعلیٰ کی طور پر ازاز بلایا ہے تو جائزہ لیا گیا ہے کہ نمونیا کی کیا صورتحال ہے تو جب اس کا جائزہ لیا گیا ہے رپورٹس دیکھی گئی ہیں تو پتہ لگا ہے کہ نمونیا سے بہت زیادہ لوگ پاسر ہو رہے ہیں بچے خاص ہو بہت زیادہ مناثر ہو رہے ہیں اس کے دو تین اسواب ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ نمونیا جو ہے بخار اور چسٹ انفیکشن کی بگری ہوئی شکل ہے اور یہ جب شدی تختیار کر جاتا ہے تو جان لیوہ ہو جاتا ہے اس کے لیے پر اعلاج ہونا ضروری ہے ایک تو اس وقت چھردی ہے چھردی کی وجہ سے بھی نمونیا میں ایدافہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلے پچوں کے اندر غزائی کی طرف ہے اس کے دو تین اس کے دو تین اس کے خلاؤں سے پراہ ہو رہے ہیں اور پچے جو ہے اس کے متاثر ہوتے ہیں تو ان کی اس کے اثرات جو ہے وہ کافی اثرات مرکرہ رہے ہیں اب یہ فیصلہ کہے گئے ہیں نامی طرف کا اجلاس میں جو بچے نمونیا کا شکار ہیں انہیں سکول جو چھوٹی نہیں جائے وہ خاص ہو کہ سکول میں صبح کے وقت میں سمجھنا کرائی جائے کیونکہ اس وقت شدید دھوند ہے اور موسم بہت سرد ہے وہ ساری جگہوں پر چار پاک کے لیے کمپیچر چل رہے تو اس کمپیچر میں بچوں کے لیے مومن کی بری مشکل ہے کھنڈی ہوا جو ہے وہ بڑا بتانسے کرتی ہے بچوں کو اور ان میں نمونیاں پھرنے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے داکٹرس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو بجائے جائے ورنہ نمونیاں جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور نمونیاں پھر دگڑ جائے دگڑ جائے تو زیادہ خدنات ہو جاتا ہے اور جان لے گا بھی ہو سکتا ہے اس ساری صدقہال کا جائزہ لیتے ہوئے خاص ہو پر دیکھا گیا کہ بچوں کو کس سے کس طرح بجانے ہیں تو ادایت کی گئی ہے کہ بچوں کو رضائیت کا ہی خوراق دی جائے والدین بھی کوشش کریں کہ اگر وہ ان کے پاس مسائل ہیں تو کوشش کریں کہ بچوں کو اچھی خوراق دیں خاصور پر انڈے کا استعمال بچوں کو مدافعت قوت مدافعت بھی بناتا ہے اور نمونیاں سے بھی بچاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جہنی کا استعمال کریں شروع بلی سالن کا استعمال کریں تاکہ بچے اس سے محفوظ رہ سکیں کو کوشش کریں کہ بچوں کو گرم کپرے پنائیں اور ہیٹر استعمال نہ کریں بلک گرم کپرے پنائیں اور خاصور پر سر ضرور ڈھاپیں اور سینے کو ضرور ڈھاپیں یہ ساری صورتحال جو ہے اس وقت ہم نے جاس میں صرف اور کیا گیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ سرنیوں کی چھوٹیاں عمومی دور پر وہ ایک افتہ یا پانچ سن کی ہوتی ہیں اب اس دفعہ دو افتہوں کی چھوٹیاں بھی ہو چکی ہیں اب مزید چھوٹیاں کرنا جو ہے وہ تعلیمی حرج ہوگا اور خاصور پر ایسے بچے جن کے امتیانات تر کریں اور امتیانات ہونے ہیں تو ان کے لیے چھوٹیاں دینا بڑا مشکل ہو رہا ہے وہ مشکل حالات پر شکار ہے موسم شریف سرد ہے اور ان حالات میں بچوں کے لیے جانا بھی مشکل ہے بچے نمونیاں کا بھی شکار ہو رہے ہیں لیکن سکول کھلنا بھی ضروری ہے تو اس لیے یہ ایسا کیا گیا ہے کہ تحتیاطی طرح بھی ساری اختیار کی جائیں لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال لکھیں سکول سربراہن کو اور خاصلہ کو کھا گیا ہے کہ وہ سبلی نہ کرائیں بچے جو بخار میں مختلاہ ہوں نمونیاں مختلاہ ہوں بھر بھیج گیا جائے ان کے لیے اپیاد کی جائے یہ سر یہ بھی بتائیے بچوں اور برڑوں کے ویکسینیشن کا عمل ہے کب سے شروع کیا جا رہا ہے اس کی ویکسینیشن جو ہے بچے جو پرائیوٹی موجود ہوتی ہے لوگ اپنے طور پر سرار لگتے ہیں لیکن کونکہ ہمارے ہاں بڑی گربت ہے وہ وزیراعلا پنجاب میں ہدایت کی ہے کہ بچوں کی نمونیاں سے بچاؤں کے لیے جو ہے ریکسینیشن کا عمل فوری طور پر شروع کیا جائے تو اب یہ فوری طور پر شروع کر دیا جائے گا لیکن کیونکہ اس کی جوزت چاہیے ان کی بڑی دعوات میں تو اس کی جو ہے یہ گرجلی اس کو جاری رکھا جائے گا وہ بچوں کو جو ہے ریکسینیٹ کیا جائے گا خاص طور پر سکولوں میں آنے میرے بچوں کو جنہیں ریکسینیٹ کیا جائے گا تاکہ اس کی باری سے بچا جاتے گے آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ہم وزیراعلا کی غزائیت سے بھرپور خوراک استعمال کرنے کے حدایت کی گئی ہے ایڈیٹر روحی امجد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہمارے ساتھ سے بیورو چیف رضا ملک بھی موجود ہیں وہ مزید ہمیں تفصیلوں اپ ڈیٹ کریں گے بتائیے گا آپ کا کیا کہنا ہے اس پر نمونیا کی جو لہم ہے اسے بچوں کو بھی بیٹ میں لیا ہوا ہے اور اس حوالے سے بھاوالپور میں بھی ہاؤسپٹلز میں بھی بیٹھ ہیں بچوں دنیا ان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے حال دس میں سے آس پڑید ہیں اور نمونیا کے ساتھ رہے ہیں بلہے ساتھ شدید خلدی کی ہالیہ لہر میں بچوں کو بہت متاثر کیا ہے اور اس کے لئے سے انہوں نے فرہو اقاف کی جو ہے ایسید خلدی کی بیٹھ ہرموں میں اختیار کردیا ہے اس حالے سے جو ہے آپ جاہب حکومت کی طرف سے فرسپوشن کی بہت ہوئی رایت کی میں ہیں تمام حسوسٹرز کی اس حالے سے اس حالے سے حالیہ ساتھ کی مہر میں بچے نمونی کے ساتھ رہے سے ساتھ مہر میں مہر میں جاتے جارہا ہے بچے ہجائے پتے بچے جائے ہیں گھروں میں رہے ہیں محفوظ رہے ہیں اور اور چھوہاں کا اکرہ بھی جائے ہیں وہ مزید متاثر نہ کرے سوالوں سے حالی کو اپر جائے ہیں وہ ویڈایہ جاری کی جائے ہیں وہ ہمیں ادایہ جاری کی جائے ہیں جہاں ادافر بیٹے ہیں حسطالوں میں اسلام سلویے ہیں اس سامنویہ شمیلیلی ہے بہتر ہیں وہ ہمیں بہتر تھے ہیں وہ نکل کی جائے تاکہ بچے اور گھڑے جائے وہ تلکی کی حالیہ لہت سے جائے وہ محفوظ رہے ہیں اور اس حالے سے تاکہ ہے تورپل وہ دلتا اداروں کچھ ہیں وہ سوشل میڈیا پر ایک آگئی مہم سلانک کے حوالے سے بھی ادائے گا رکھی گی ہیں تاکہ واضح ہی تورپل اس سلطن حال سے آگاہ اور تاکہ آپ کے علاج معاجہ کی صورت حال ہے اس کو پر سے پسند کرتے ہیں جسے اس پر بھی روشنی ڈالیے گئے روامہ بچوں کی امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ ہے اس پر روشنی ڈالیے گا دنی دور سے دکھیں کہ دیسنبر آئے کیے ختم ہونے کے بعد اسپلو میکنش کل ہوں اسپلو سلطن ہے وہ شروع ہو کہتا ہے اور تورپل کی حالیی ہے لہت سے اسپلو روامے میں ہوا ہے وہ حال شیفتہ حال بتاثر ہے سلطن حاسسے کے بعد تعلیمی دارت تو بسیل چکے ہیں کوئی خسنوں سے آگے آپ پر کرتے ہیں اور تورپل کے باعث ہے وہ اسپلو کی حاسسے کے بعد نو بٹے کا تائم کر جائے گیا ہے ہر سالینی داروں میں حاضری آپ سے شکل سب نکمی بات کر دی ہے اور ایسے سالینی داروں میں آپ کی انجانات کا سکتا آج کوری طور پر دسمبر سکتیوں کے بات کرو ہو جاتا ہے اس کو پیر ملتوبی کیا گیا ہے تاکہ بچے جنہیں وہ اپنے شکل پیتر کر سکے اور شکل آپ ہونے پر ہی یہ انجانات کا سکتا ہے یہ ببارہ کیا جائے گیا ہے